کیونکہ تعمیر ایزی ہے تو آپ سیپیج کے مسئلے سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کی گھر کا سٹرکچر بھی مضبوط رہے گا لیکن سوچنے کے بات یہ ہے کہ سیورت سسٹم تو سب ہی انسٹال کرتے ہیں تو اس کو ٹھیک طریقے سے کیسے بنایا جائے یہ صرف وہ ہی بنا سکتے ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہو ایکسپرٹ ہو تعمیر ایزی کے پلائٹ فارم پر جو آج ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ہیں حبیبو رحمان صاحب یہ ایک میکینیکل انجینئر ہیں اور ان کا اس فیلڈ میں بارہ سال کا تجربہ ہے سر اسلام علیکم سر ہمیں یہ بتائیں یہ سیورت سسٹم ہوتا کیا ہے جی آپ کی وساطت سے میں ناظرین کو بتاتا جلوں کہ اپنے گھر کا جو زہر شدہ پانی ہے اس کو ہم پائپس کے ذریعے ایک جو طریقہ کار اڈابٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سٹریٹ کی مین لائن تک پہنچاتے ہیں اس پورے سسٹم کو ہم سیورت سسٹم کرتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا سیورت سسٹم ہوتا ہے یہ کس سٹیج پہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ ہم گھر بناتے ہیں اور گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو گھر بناتے وقت ہی اس کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں جب ہماری ایکسیویشن مکمل ہو جاتی ہے اور ہم اپنی فونڈیشن بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم یا تو سلیوز ڈال لیتے ہیں یا سلیوز کے ساتھ ساتھ ہم پائپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم سلیو ڈال لیں تاکہ ڈیمیج سے بچ سکیں اور بعد میں ہم پائپ سم ڈال سکیں سر ہمیں یہ بتائی کر سیورت سسٹم بناتے کیسے ہیں ناظرین کو چاہیے کہ ایک اچھا بہتر تجربہ کا پلمبر ہائر کرے یا ایک ٹھیک دار ہائر کرے وہ اس پورے سسٹم کو برابر منٹین کر کے جو کہ ہم نے اس کو بتا دیا کسی بھی گھر بنانے والے نے کہ اس گھر میں میرے اتنے باترومز ہیں کچن ہے یا واش بیسنز ہیں تو وہ اس لحاظ سے وہ پوری منٹین کر کے اس پورے سسٹم کے لحاظ سے پائپ ڈال کے وہ پورے سسٹم کو بے تطریقے سے بنا سکتا ہے سر ہمیں یہ بتائے گا کہ سیورت سسٹم میں کون سا میٹریل یوز کرنا چاہیے جی آپ کی وساطت سے ایک بات اور بتاتا چلوں یہ تو پہلی بات ہی ہے کہ جو پائپ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا میٹریل چوز کرنا ہمارے بجٹ کے اوپر تو مارکٹ کے اندر مختلف قسم کے میٹریل موجود ہیں پی پی ای ہے ایچ ڈی پی ای ہے یو پی وی سی کلاس بی کلاس سی اس طرح کے میٹریل موجود ہیں لیکن ہم نے چوز وہ کرنا ہے دو چیزوں کو دیکھنا ہے کوالٹی کو بھی اور اپنے بجٹ کو بھی تو اس میں سے ہم کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں سر ہمیں یہ بتائے گا کہ سیورت سسٹم بناتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جی اس کے لیے سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا آپ کا پلمبر آپ کا ٹھیکے دار آپ کے گھر کی سیوریج لائن ڈال رہا ہو تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے جو باتھرونز ہیں وہاں سے لے کے آپ کے باہر جو مین سٹریٹ کی لائنز ہیں وہاں تک جو سلوپ ہے وہ پراپرلی منٹین کر رہا ہے اگر سلوپ منٹین نہیں ہوگی تو بیک فلو ہوگا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سلوپ پراپرلی منٹین ہو رہی ہے اور آپ کے جو مین جو لائنز ہیں وہ مین ہول تک بقیدہ سلوپ کے ساتھ جا رہی ہے سر ہمیں یہ بتائے گا کہ مین ہول کیا ہوتا ہے مین ہول بسیکلی ایک ہوزی آپ سمجھ لیں یہ ایک ڈرینیج کی لائن میں ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو سیوریج کی لائنز ہیں ان کی کلیننگ کر سکیں ان کی انسپیکشن کر سکیں ان کی مینٹیننس کر سکیں اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم ہماری ڈرینیج کی جو لائنز ہیں ان میں جو بلوکج کرتی ہے وہ سالیڈ ویسٹ ہوتا ہے تو مین ہول پہ جا کے سالیڈ ویسٹ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور سرفیس وارٹر جو ہے وہ اوپر یہ دیزائن اس کا ایسے ہوتا ہے کہ سرفیس وارٹر سالیڈ ویسٹ وہ بہر مین لائن کی طرف جا رہا ہوتا ہے دوسری سب سے اہم بات جو اس کا مقصد ہے اس کا جو کور ہوتا ہے وہ پرفوریٹر ہوتا ہے وہ اس کی پراپر وینٹنگ ہوتی ہے جو فاول گیسز ہیں وہ وہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ہمارے گھروں میں جب گھر کے اندر سمیل ہمیں ہم سمیل سے بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں صرف فرس اور سیکنڈ فلور میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے تو کیا اس کے لئے بھی سیم میتھرڈ اپلائی کیا جاتا ہے بلکل فرس فلور سیکنڈ فلور یا اگر آپ کا روف ٹاپ ہے تو اس کے لئے میتھرڈ یہی ہے کہ ہم اس کو بھی سلوپ کے ذریعے اباب دا سیلنگ ہم پائپس اپنے ڈالتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہماری لائنز ہیں جو فس فلور سے آ رہی ہیں اور سیکنڈ فلور سے آ رہی ہیں ان کو ہم وال کے اندر نہ لے جائیں ہم دیوار سے الگ رکھیں تاکہ کل کو اگر کہیں پہ کسی پائپ میں لکے جاتی ہے تو ٹائلز ہماری لگ چکی ہوں گی فیوچر میں تو ان میں سی پی جا جائے گی تو اس سی پی سے بچنے کے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم وال سے بہر رکھیں اپنے فرس فلور اور سیکنڈ فلور کی ڈرین کو اچھا ایک اور چیز جہاں پہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ کا روف ٹاپ ہے روف ٹاپ پہ آپ کا رین وارٹر ہے تو رین وارٹر جو موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی لائن میں بچھا دیتے ہیں یعنی اوپر سے لائن ایک ہی آ رہی ہوتی ہے لیکن نیچے جو لائن ہے وہ مین جو ڈرینیج کی لائن اس پہ ملا دیتے ہیں یہ عام طور پر یہی چلتا ہے اس کا ایسے نیونی چاہیے رین وارٹر کی لائن کو سیپریٹلی الگ سے منٹین کرنا چاہیے ٹھیک ہوگیا سر ہم نے آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے سیوری سسٹم تو ڈال دی اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہو کہ یہ صحیح طرح سے ڈالی گئی کی نہیں ڈالی گئی یہ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے میں اس حوالے سے دو اہم باتیں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ناظرین کو ضرور مدد نظر رکھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جب ان کا پلمبر یا ٹھیکے دار لائن ڈال رہا ہو تو وہ ساتھ ساتھ چیک کریں کہ سلوپ پراپر ہے کیونکہ یہ بائی گریفٹی فلو ہونا ہے سلوپ لازمی چیک ہونا چاہیے سلوپ منٹین ہوگا بلاکہ نہیں آئے گی یہ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے گھر بن رہا ہو تو ہم اپنی جو لائن ڈرینج کی ان کو کیونکہ ہمیں مارکٹ میں انڈ پلگ ملتے ہیں ہم انڈ پہ جہاں پہ ان کا انڈ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ان کو ڈیڈ اینڈ کر کے اپنی لائن کو ہر وقت پانی سے بھر کے رکھیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی بھی پرسن سے وہ کہیں پہ بھی ہمارا پائپ ڈیمیج ہوتا ہے اور آن ڈا سپارٹ ہم اس لیکیج کو ہم ریکٹی فائی کر لیں گے جوائن ڈگائیں گے یا جو بھی طریقہ کار ایڈاپٹ کر کے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تاکہ فیوچر میں سیپیج سے بچیں نہ ہو صحیح صحیح یہ تو آپ نے بڑا اچھا میں سولوشن بتایا سر یہ بتائیے گا کہ اگر بیلڈنگ کنسٹرکشن ہو چکی ہے ایک پوسٹ کنسٹرکشن بیلڈنگ کے اندر اگر سیپیج کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر سر اس کو کس طرح ہم ریکٹی فائی کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک بہتر حل یہ ہے کہ آپ پہلے سرٹن پوائنٹ جہاں پہ آپ کی سیپیج ہو رہی ہے وہاں پہ پہ پہنچیں اور دیکھیں کہ جہاں پہ لائنز کون سی آ رہی ہیں سب سے پہلی چیز اس میں ہے کہ لائنز کی انسپیکشن ہے آپ پتہ چل جائے گا کہ لائنز کون سی ہیں وارٹر سپلائی کی ہے یا ڈرینیج کی ہے جب آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے تو اس سرٹن ایری کو آپ ایکسویٹ کریں ٹائلز کو ہٹائیں ٹائلز کے نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ کون سی لائنز ہیں جب آپ لائنز کو ہٹا کے اس کو نیچے ایکسویٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یا تو جوائنٹ نظر آئے گا کہ جوائنٹ لیک ہو رہا ہے یا پائپ ڈیمیج ہے تو ان کو آپ ریکٹی فائی کر لیں اور آپ کا وہ سیپیج کا پرابرم حل ہو جائے گا جی ناظرین تو امید ہے آپ کو سیوری سسٹم سے ریلیٹڈ پورے پروسیس کی جانکاری ہو گئی ہوگی اگر آپ اس پروسیجر کو فالو کریں ان انسٹرکشنز کو فالو کریں تو نہ تو صرف آپ سمیل کی ایشو سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں بلکہ سیپیج کے پرابرم کو بھی سولف کر سکتے ہیں مزید کسی رہنمائی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزیٹ کر سکتے ہیں تامیریزی ڈاٹ کام کسٹرکشن سے ریلیٹڈ رہنمائی اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے تامیریزی ڈاٹ کام کیونکہ تامیریزی ہے